اس بیٹی کو کہتے تھے نبی امی ابی را امت نے اسے بعد نبی خوب رولایا دربار میں مخدوم آئے عالم کو بلایا آج تلک روتی ہے دنیا ہاں بڑے مظلوم ہے زہرا آنت پر دشمن زہرا آنت پر دشمن زہرا آوز باللہ السمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین حدیث کافی شریف میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے نقل ہے امام فرماتے ہیں افضل صدقت ابرادو قبد ان حری قبد کہتے ہیں جگر کو ابراد کرنا یعنی ٹھنڈک پہنچانا حری یعنی حرارت والا یعنی بہترین صدقہ افضل صدقہ وہ ہے کہ کوئی انسان سختہ جگر کے جگر کو ٹھنڈا کر دے سختہ جگر یعنی جس کا جگر جل رہا ہے اب وہ کیوں جل رہا ہے ممکن ہے اس کو ایک پہلے مرحلے میں انسان الفاظ ظاہری کی لحاظ سے اس کو حامل کرے کہ کوئی انسان پیاسا ہے شدید تو اس کے شدید جو پیاسا ہے اس کی انسان کی پیاس کو جو مٹائے تو یہ صدقہ ہے اب یہ پیاسا ہونا صرف انسان تک محدود نہیں ہوتا حیوان بھی شدید پیاسے ہوتے تو شدید گرمی کی حالت میں یا جو بھی شدید پیاسا ہے انسان اس کی پیاس کو مٹائے تو یہ جلتے جگر کو ٹھنڈا کرنے کے مترادف ہوتا ہے ایک یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ انسان باز قد فقر انسان کو اس حد تک لے آتا ہے اس کے حالات کو اتنے شدد میں لے آتا ہے کہ بچے گھر میں بیٹھے ہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے بچے مانگتے ہیں اپنا پیسے اپنے ٹوشن کے لیے یا اپنے سکول کی فیز کے لیے تو فیز کے پیسے تک بھی موجود نہیں ہے تو تب بھی انسان کا جگر جلتا ہے تو ایسے شخص کے گھر میں اس کے بچوں تک یہ کمک پہنچانا بھی ایک قسم کیا کسی کے جگر کو ٹھنڈا کرنا ہے تو یہ بھی افضل الصدقہ اس میں بھی آتا ہے دوسرا بعض اوقات اس کو آپ مختلف پیرائے میں لے جا سکتے ہیں اسی طریقے سے کسی کا کوئی جوان مرگ ہو گیا ہے تو اس کی ماں یا باپ یا اس کے بھائی کے پاس بیٹھ کر اس کو دلاسے کے دو بول بول دینا کہ یہ بھی ایک سختہ جگر کو اس کے لئے ایک تھنڈک کا باعث بنتا ہے تو جب انسان ایسے حالات کو سوچتا ہے تو اہل بیت علیہ السلام کے وہ قربانیاں جو کربلا میں ہیں وہ یاد آتی ہیں اور پھر امت کا ان کے اوپر وہ مظالم کا توڑ دینا اور کسی کا ایک دلاسے کا بول بھی نہ بولنا تو یہ شدت ہے جو اہل بیت کے اوپر آئی ہے ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں ہم ہمارے دل میں لوگوں کے لئے رحم اور ان کے لئے کمک کا مادم وجود ہونا چاہیے یہ رحم یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف دو بول تک ہے یہ ایک روش ہے جو انسان کے اندر وجود آتی ہے ہمجہتی ہوتی ہے انسان کی تمام جہات زندگی کے اندر وہ ترہم کے ساتھ پیش آتا ہے اگر کسی کو مشکل حالت میں دیکھتا ہے تو کب لزی کہ اس کو درد ہو یہ درد محسوس کرتا ہے اگر یہ چیز آپ کے اندر ہے تو اسلام واقعی کے اوپر آپ عمل کر رہے ہیں لقلقہ زبانی کی حد تک نہیں ہے واقعاً اس اخلاق اسلامی پر عمل کر رہے ہیں خداوند متعال ہمیں اخلاق اسلامی پر عمل کرنے کی توفیق انہائت فرمائے موسیقی